اسلام علیکم کلاس ایٹ مصدر راجل امران فلکنانس گرائمر سکول کیمپس نائن سے آپ سے مقاتب ہیں کلاس آج چوتہ اپریل اور بودھ کا دن ہے اور سب سے پہلے تو کلاس آپ سب کو رمضان میں بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ اس بابرکت مہینے سے بہت اچھی طریقے سے فیضیاب ہونے کی آپ کو لپاک توفیق دے اپنی دعاوں میں آپ ہمیں بھی یاد رکھئے کا آجائیے اب اپنے سبق کی طرف ہم جب فیزیکل کلاسز لے رہے تھے تو ہم آپ کو نظم کروا رہے تھے مل کے رہو اس کے ایک بند کی تشریح ہم کر چکے اس وقت ہم دوسرے بند کی تشریح کی طرف آ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ سب سے درخواست دے اپنی کتابیں کھول لیجئے کتاب کا صفحہ نمبر اک سٹھ ہے آپ کا نظم مل کے رہو ایک دفعہ میں تھوڑا سا ریڈنگ کر دیتی ہوں اس کے دوسرے بند کی ایک ہم سب کا خدا ایک ہمارا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجشے بھول کے اپناو محبت کے اصول ایک ہی باگ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو ایک ہو جاؤ تو فولات کی طاقت تم ہو ساری دنیا کے لیے شم میں ہدایت تم ہو اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو جس پہ اللہ کرے ناز و انسان بنو جی کلاس یہ بند نمبر دو اس کی تشریح جو اکیس وقت ہم کرنے لگے ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے اس بند کو اتاریں گی اپنی کاپی میں اور اس کے بعد اس کا حوالہ لکھیں گی کہ مدد جب آلہ بند ہماری اردو کی درستی کتاب کی نظم مل کے رہو سے لیا گیا ہے جس میں شاعر نے مل کے رہنے کے فوائد بیان کیے ہیں آجائیے اب اس کی تشریح کی طرف تو کلاس بورٹ پہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی تشریح کے کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں اور اس کو ایک ہی کر کے میں ایکسپلین کرتی ہوں اسی طرح سے آپ ان پوائنٹس کو سمجھ کے سمجھئے اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی تشریح کے طور پہ آپ کو لکھنا ہوگا خود سے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹس جو پہلا پوائنٹ ہے کہ بطور مسلمان ہمارا ایمان کیا ہے تو دیکھئے اس بند میں جو تشریح شاعر کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک ہم سب کا خدا ایک ہمارا ہے رسول کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب کا رب ایک ہے ہمارا پالنے والا ہمارا اللہ تعالیٰ ایک ہے ایک ہی ہماری کتاب اور ایک ہی ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو باقی تو تمام چیزیں سانوی ہو جاتی ہیں جب ہمارا تین بنیادی چیزیں ہم سب مسلمانوں کی سیم ہیں تو پھر ہم سب کو بطور مسلمان کے ایک پرچم تلے متحد ہونا چاہیے اور وہ ہے اسلام کا پرچم امت مسلمہ کا پرچم ٹھیک ہے تو بطور مسلمان ہم چونکہ ایک اللہ ایک رسول اور ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں ہم سب کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم آپس میں لڑے جھگڑیں اور تفرقہ پیدا کریں بلکہ ہم سب کو بطور ایک ملت کے بطور ایک قوم کے ملت اسلامیہ کے ہمیں آپس میں باہم اتفاق اور باہشارے کے ساتھ رہنا چاہیے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا بھی ہمارے لئے مشعل راہ ہے ٹھیک ہے اور ہمارے نبی پاک نے جیسا کہ ہمیں تعلیم دی اور ہمیں اپنے عمال کے ذریعے ہمیں کر کے دکھایا کہ انہوں نے دیکھئے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ نے دیکھا کہ جو مدینہ کے انسار تھے اور جو مہاجرین تھے وہ آپس میں انہوں نے بھائی چارے کی ایک بہترین مثال قائم کی اور انسار اور مہاجر جو تھے وہ آپس میں مواقعات ہوئی ان کے درمیان اور وہ بھائی بھائیوں کی طرح مل کے رہے یہ تاریخ میں ایک بہت ذریعی وعب ہے کہ ہمارے نبی پاک نے ہمیں کس طرح سے آپس میں مل کے رہنے کی تعلیم کی ہے اسی طرح شاعر اسی بند میں ہمیں مختلف مثالوں کے ذریعے مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھئے جیسا ہم باغ میں جاتے ہیں تو ہمیں ترہ ترہ کے پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی رنگ نیلا ہے تو کوپیلا ہے تو کوئی لال ہے کوئی سفید ہے لیکن کیا ہے کہ سب ایک باغ میں سب کھلے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب ایک باغ میں کھلے ہوئے ہیں اسی طرح ہمیں اس ملک میں اس وطن میں سب کو مل کے رہنا چاہیے خوش رہنا چاہیے اور آپ اس میں دلوں میں تنگی پیدا نہیں کرنے چاہیے دوسروں کے لیے اچھا رویہ اور اچھا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے نہ کہ ہم دوسروں کے لیے تاثب اور کوئی برا چاہیے ہم ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح محبت کی دوری میں ساری تسبیح کے دانے متحد ہوتے ہیں اسی طرح ہمیں محبت کی دوری میں آپ اس میں ہمیں ایک دوسرے سے لیکٹ ہونا چاہیے ہمیں ایک دوسرے سے جڑے رہنا چاہیے تاکہ ہم سب بطور ایک قوم کے دنیا کے لیے مثال قائم کریں ٹھیک ہے پھر آگے چل کے شاعر اس بند میں افادیت بتا رہے ہیں متحد ہونے کی کے بطور ایک قوم جب متحد ہو جاتی باہم تنازات کو رنجشوں کو اپنی تمام نفرتوں کو بھلا کے جب وہ ایک ہو جاتی ہے ہر معاملے پر تو پھر ان کی سٹریند اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ اتنی طاقت میں ایسے کسی فولات سے بھی بڑھ کر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جس سے ٹکرانے کی کوئی جررت نہیں کر سکتا جس کی اس قوم و ملت کی طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے تو ایسے یہ چیزیں جو باہم جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے یہ سب جب ہم اپنائیں گے تو پھر ہم دنیا میں ایک خاص مقام حاصل کر سکتے ہیں اپنی اتحاد اور اپنی آپس میں اخوت اور بہجارے کی وجہ سے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہم ساری دنیا کے لیے اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر آخری نبی تھے ٹھیک ہے اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو پھیلانے کا ذریعہ کون ہیں ان کے امتی ہیں اب بطور امتی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو جو ہمارے نبی نے ہمیں پہنچائی ہم تمام دنیا کے لوگوں تک اس تعلیمات کو پہنچائیں اور وہ ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں کہ ہم ان تمام تعلیمات کو اپنائیں ان پر عمل کریں لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے رول موڈل بنیں تو لوگ کہیں کہ ہاں جو مسلم ہیں مسلمان جو ہیں وہ صحیح معنوں میں اسلام کے پیروکار ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری بات اس بند میں کہی گئی پھر اس کے بعد پھر وہی بات کہ اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو جس طرح سے ہماری اس ساری کوشش کا ہماری اقلاقی مذہبی اور خادنانی اقدار ہیں ٹھیک ہے ہماری اقدار ہمارے والدین کیسے ہیں اور ہمارے والدین کے والدین کیسے تھے ہمارے آبا و اجداد کتنے آپس میں محبت سے رہنے والے تھے کیسے مل کے رہتے تھے پوری پاکستان مومنٹ جو انہوں نے چلائی اور مل کر ایک وطن حاصل کیا تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے میدان ہمارے لیے مثالیں ہیں اور ہمیں انہی مثالوں کو باہم ہمیں انہی مثالوں کو اپنا کر اس پر عمل کرنا چاہیے اور پھر جب ہم تمام نبی کی تعلیمات کو اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے اور نبی کی تعلیمات پر بھی عمل کریں گے تو ساری کوششوں کا اس ساری جدوجہد کا اور تغدیو کا حاصل کیا ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا اور پھر جب وہ اللہ پاک پر راضی ہوگا تو اس کی رحمتیں ہم پر تمام ہوں گی اور ہم جو پھر صحیح معنوں میں اللہ کے چنیدہ بندے کہلائیں گے سیلیکٹڈ بندے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بقام حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا نبی کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور جیسا کہ دین مہینہ بھی ہمارا ایسا بابرگت تھے اور ہم اس وقت نظم بھی اتنی اچھی پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کو صحیح طور پر اس پر عمل کرنا ہے تو امید کرتی ہوں کلاس کہ آپ کو اس کی تشریح صحیح طور پر سمجھ میں آئی ہوگی اور اس کو آپ نے جو ساری پوائنٹس جو میں نے بورٹ پر لکھے ہوئے ہیں ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے الفاظ میں اس کی تشریح لکھئے اور یہی آپ کا homework ہے کلاس کے مند نمبر ایک اور دو کی تشریح آپ اپنی کوپی میں کیجئے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ میں جلد ہی آپ سے کوپیز چکنگ کے لیے منگواؤں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی تشریح سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ میری پرسنل نمبر پر مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کونسا پوائنٹ کلیر نہیں ہوا اگلی کلاس میں پھر وہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر سکتی ہو ٹھیک ہے کلاس یہ تو ہوگی آج آپ کی کلاس اب انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے سراج دیمران کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ